عمال کی ہے اتنے کی ہے چھپ کر بھی کی ہے سب اللہ کے ریکارڈ میں نہیں ہو سکتے یہ ہے جو اس کو جری کرتے ہیں اور زیادہ گناہوں پر فَإِنْ يَسْبِرُوا فَنَّارُ مَسْوَنَّهُمْ تو اگر وہ صبر کرے تو آگی اب ان کا ٹھکانہ ہے اوڑنا بچھونا آگی ہے وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو اس کو بھی کوئی موقع نہیں ہوگا ان کا عذر وہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا وَقَيْزْنَا رَحْمْ قُرَانَا اور ہم نے ان پر برے ساتھی مسلدت کر دیئے تھے جب خود غلط رستہ استیار کیا تو ہم نے برے ساتھی شیعاتین کو ان کے پیچھے لگا دیا فَإِنْ يَنُمْ لَهُمْ مَا بَيْنَائِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ تو انہوں نے ان کی آگے اور پیچھے کی ہر چیز کو خوش نمہ کر کے دکھایا وہ تھپکتے رہے ہیں ہاں بلکل ٹھیک کر رہے ہو بلکل صحیح جا رہے ہو تم نے اس وقت جو فقرہ چس کیا ہے رسول پر بہت مناسب تھا معاذ اللہ یہ تھپکی دینے والے جو ہوتے ہیں اس وقت اور یہ جو اللہ پر تم نے اعتراض جڑا ہے فلا آیت پر بلکل یہ صحیح کیا ہے ان کا موبند کر دیا ہے ایل ایمان کا یہ ہے تھپکی دینے کا انداز اور ان کے اپنے غلط عامال ان کی نگاہوں میں پھر خوب جاتے ہیں مزین ہو جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَقْ بِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور برآخر ان پر بھی وہی بات پوری ہوئی کہ جو کہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہوئی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی وہی اللہ کا عذاب اِنَّهُمْ کَانُواْ خَاسِرِينَ اور اللہ کا یہ آخری فیصلہ کہ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں وَقَوْرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْبَعُونَ لِحَاذَ الْقُرْآنِ اور کہا ان کافروں نے کہ مت کان دھرو اس قرآن پر مت سنو انہیں یہ انجیشہ تھا کہ اگر کسی نے سن بھی لیا تو کہیں دل پر اثر نہ کر جائے تو خاص طور پر بڑے احتمام سے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ دو لوگوں کو منع کرتے تھے وَالْغَوْ فِي اور اس کے اندر جو ہے وہ تم خوب شور شرابہ برپا کر دو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں وہ تو اس میں خوب شور مچاؤ اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دو تاکہ لوگ سن نہ سکیں لَعَلْ لَكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم ہی غالب رہو تمہاری ہی ٹانگوچی رہیں فَلَنْ اُذِيقَنَّ الَّذِينِ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا تو ہم لازمًا چکھائیں گے ایسے کافروں کو سخت عذاب کا مزہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَىٰلَّذِي كَانُوا يَعْمَدُونَ اور لازمًا ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے کرتوتوں کا بہت بدلہ بہت ہی برا عذاب ہے جو انہیں چکھائیں گے ذَلِكَ جَزَاءُ عَدَاءِ اللَّهِ النَّارِ یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ لَهُمْ فِيهَا دَارُوا خُد ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا بس وہیں رہیں گے ہمیشہ جَزَاءً بِمَا کَانُوا بِي آیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور ان میں مینمیخ نکالتے تھے وَقَارَ النَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا عَلِنَا لَذَيْنِيَا ظَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اور کہیں گے یہ کافر قرآن مجید میں یہ جو قیامت کی احوال ہیں اور دوزخ اور جنت کی احوال ہیں وہ سب کے سب سیغہ ماضی میں قرآن ان کا ذکر کرتا ہے یہ کہا اور ایسے ہوا اور مداخل ہو گئے گویا کہ اس لیے کہ وہ اتنا یقینی ہے ان واقعات کا ہونا جیسے ہو چکا ہے یہ سب لیکن ہم اپنے انداز میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کو آگے کی بات کر دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور یوں ہوگا ورنہ قرآن تو سیغہ استعمال کرتا ہے ماضی کا کہ یہ سب کچھ جیسے ہو چکا ہے تو وَقَارَ النَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے انہوں نے کفر کیا لیکن یہ کہا کیا ہے یہ وہ کہنا ہے جو میدان حشر میں وہ کہیں گے چنانچہ ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اور کہیں گے کافر اس وقت پرورتگار ہمیں دکھا وہ دونوں گروہ جنوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا یعنی جن بھی اور انسان بھی وہ جو شیطان کے چیلے جنات میں بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں تو ہمیں وردلایا تھا جنات انس نے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو شیطان کے چیلے تھے تو ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ان کا آج کیا حشر ہے اور نہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ آگے سنیئے نہ جعلہما تحت اقدامنا تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے روم دیں اب غم و غصہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ہمیں ذرا موقع تو ملے لیاکونا من الاسفنین تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے انتہائی ظلیل اور رسوہ کا ہو جائیں یہ صرف ان کی حسرت ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی خواہشات پوری ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے اسی پر ثابت قدم رہے یہ ثابت قدمی کیا ہے یہ وہی ہے کہ اگر توحید کو مانا اللہ کو مانا ہے اپنا رب تو اتعاد بھی اسی کی ہو سب سے بڑھ کر محبت بھی اسی سے ہو دعا بھی اسی سے کی جائے پکارا بھی اسی کو جائے مشکل وقت میں حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے اور پھر اس کی راہ میں جو تکلیف آئے اسے برداشت کیا جائے جو دیدی ذمہ داری اس نے ڈال دی ہم پر وہ ہم پوری کریں یہ ہے پھر جم جانا یہ نہیں ہے کہ مانتے تو ہم سب ہیں اللہ کو اپنا رب اور آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن عملا نماز بھی ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں پنج وقتہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی شئے نماز ہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں پانچ سات فیصد سے زیادہ نہیں ہے پنج وقتہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں میں شہروں میں نسبتاً پھر بھی زیادہ ہیں دیاتوں میں تو بعض جگہ مسجدیں ہی نہیں ہیں تو یہ صورتحال ہے استمبستقانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس ایمان لانے کے بعد جب کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اب ہرچے بعدہ بعد جو حکم جو اللہ کی مرضی وہی ہماری مرضی جو اس کا حکم سر آنکھوں پر جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کو بجان آنے کے لیے ہر دم تیار جو مشکل آئے اس پر سبر استقامت یہ ہے ڈٹنا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یعنی جیسے کہ کفار کے ساتھ شیاطین ان کے سروں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو لوگ غلط رستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے ان کا دوست بنا دیتا ہے اسی طریقے سے جو سچے اہل ایمان ہیں جو اللہ کی وفادار ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے ان پر ان کے حمد بنانے کے لیے ان کی تسبیت سبات قلبی کے لیے اللہ تخافو و لا تحزنو اور فرشتیں انہیں تسلی دیتے ہیں کہ مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ وَعَبْشِرُو بِلْجَنَّتِ اللَّتِكُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں تکالیف ہیں مشکلات ہیں سختیاں ہیں عازمائشے ہیں لیکن گھبراؤں نہیں حمد کرو بڑے بڑے امتحانات سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں تو اس میں یہ تائید شامل ہوتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مدد فرام کرتا ہے اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ ہوا وہ کوئی دیر کی بات نہیں ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ چاہے غیر محسوس طور پر اہلِ ایمان کے لیے تقویت کا موجب بنتے رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی احادیث میں ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اہلِ ایمان کو خوشخبری دیتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَنْفُسُكُمْ اور وہاں پر تمہارے لیے ہوگا آخرت میں جو جی کرے گا تمہارے جو چاہیں گے تمہارے جی یعنی تمہاری جو خواہشات ہیں جی میں جو خواہش اُبرے گی اللہ تعالی نے اس کا سامان تمہارے لیے فرام کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور وہ سب کچھ تمہیں ملے گا جو تم مانگو گے تلق نظلم من غفور الرحیم یہ ابتدائی زیافت ہے مہمانی ہے غفور الرحیم کی جانب سے یہ نظلم کا لفظ جو ہے قرآن مجید خاص طور پر لاتا ہے جو اصل انعامات ہیں جو اصل زیافت اللہ نے جس کا احتمام کر رکھا ہے اپنے وفداروں کے لیے وہ تو امپڑ چکے سورہ سجدہ میں یہ حامیمت سجدہ ہے وہ سورہ سجدہ میں وہ بات آئی تھی کہ وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں اللہ نے چھپا کر رکھی کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے کسی کے وہ یوں کہنا چاہیے کہ تخیل کی رسائی سے بھی ماورہ ہے بیونڈ ایمیجنیشن سے یہ جن کا ذکر ہو رہا جنت کی نعمت ہے جن کا ہم ذکر پڑھ چکے ہیں سورہ صافات میں بھی اور آگے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں پڑھیں گے یہ تو ابتدائی مہمانی ہے ابتدائی زیافت ہے جیسے مہمان کو فوری طور پر کچھنڈا گرم پیش کیا جاتا ہے یہ بزمون آگیا دعوات اللہ کا اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑھائے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں لبکو اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے دین کی طرف وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس کے اپنے عمل بھی اچھا ہو وَقَالَ